سیاسی پارٹی کی طرف سے روزانہ ہزاروں کیا لاکھوں لوگوں کو سہری اور افتاری کرواتے ہیں لاہور میں 140 کچن موجود ہے یہاں پہ لائف کھانا تیار ہو رہا ہے سہری کے لیے گزشتہ پانچ سال سے ہمارا یہ کچن چلتا ہے پانچ ہزار افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھانا تیار کرتے ہیں کتنے گھروں میں بھائی کھانا لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سہری کا کھانا میں پہنچاتے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں جو گریب ہوتے ہیں جن کے گھر کھانا نہیں پہنچ پاتا ان کو کھانے پہنچائے لوگوں کے سہری اور افتاری رکھویں اور یہ لگ بہت اچھا کام کریں لوگ اتنی دعائیں وغیرہ دیتے ہیں جب لوگوں میں گھر کھانا لے کے جاتے ہیں تو یقین کریں اتنی وہ دعائیں دیتے ہیں اور اس کام کو اتنا سراتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے یہی کامی شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کی مزبان طیبہ آوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارکہ بابرکت مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم مسلمان اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت سی نیکیاں کمائیں اور بہت سی سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر سہری کے دسترخوان بھی خالی اور افتاری کے دسترخوان بھی خالی موجود ہوتے ہیں لیکن اس ٹائم ہمارے ساتھ محبوب آلی موجود ہیں اگر میں آپ کو بتاتی چلوں تو یہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے روزانہ ہزاروں کیا لکھوں لوگوں کو سہری اور افتاری کرواتے ہیں اور اگر ہم ان کے کچنز کی بات کریں تو لہور میں ایک سو چالیس کچن موجود ہے جس میں سے ایک کچن میں اس ٹائم ہم موجود ہیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پر لائف جو ہے وہ کھانا تیار ہو رہا ہے سہری کے لیے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لہور میں ایک سو چالیس کچن ہے ایک سو چالیس میں سے ایک کچن میں اس ٹائم موجود ہیں اور یہاں کے مینیو کیا ہے سہری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق کے ساتھ اللہ یہ خیر کا کام جاری ہے تو الحمدللہ یہاں پر جو کچن ہم نے شروع کی ہے گزشتہ پانچ سال سے ہمارا یہ کچن چلتا ہے تو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر مینیو الگ ہوتا ہے اور آج جو ہمارا مینیو بڑا زبادہ ستا ہے وہ ہے سیری پائے سیری پائے کا مینیو آج ہے اگر ہم بات کریں تو یہاں اس ٹائم کتنی مقدار میں کھانا تیار ہو رہا ہے جب ہم نے پانچ سال قبل ہے کھانے کا آغاز کیا تھا تو دو سو روٹی اور چار کلو دال سے ہم نے کچن کا آغاز کیا تھا پانچ سال پہلے پانچ سال پہلے تو اس وقت الحمدللہ ہم پانچ ہزار افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کھانا تیار کرتے ہیں پانچ ہزار افراد کے لیے اس کچن میں کھانا روزانہ تیار ہوتا ہے اچھا اگر ہم اس ٹائم بات کرتے ہیں اس چیز کی کہ یہ جو کھانا بھی تیار ہو رہا ہے سیری پائے کا جو سہری میں ہم تیار کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا یہ پانچ ہزار افراد کے لیے اس میں اگر ہم بات کریں تو کتنی مقدار میں سیری پائے موجود ہیں اس میں دیکھیں جی ہم پرہیڈی کے حساب سے کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پتیلے ماشاء اللہ اس میں کئی من جو ہم نے سیری پائے جو آنا خرید کے وہ تیار کر رہے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کھانا جو ہماری تین کیٹا گری ہیں جن میں ہمارا یہ کھانا تقسیم ہوتا ہے ایک تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے یہ وہ لوگ کھڑے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں ان میں مزدور طبقہ ہے چوکی دار ہیں دیاری دار ہیں ملازم بھی ہیں اور یہ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں سے کھانا لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں کے لیے بھی اپنے لیے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے ہماری رضا کاٹی میں جو ہم نے ہر محلے وائز ان کو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ یہاں سے کھانا بالٹیوں میں سالن اور روٹی لے کر جاتے ہیں اور اپنے محلوں میں جا کے میگا فون کے ذریعے اعلانات کرتے ہیں دروازے نوک کرتے ہیں اور حمدللہ لوگوں کی دہلی تک یہ کھانا پہنچاتے ہیں اس طرح لوگ جو سفید بوش طبقہ جو اس وقت مہنگائی میں پیسا ہوا ہے وہ سہری کرتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں اچھا اگر ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ روز سہروں افتار ہوتی ہے سہروں افتار میں اگر ہم خرچے کی بات کرتے ہیں تو کتنا خرچہ دیکھ رہی سو افراد کے لیے ہمارا بیس سے پچیس تزار پی آڈیلی کا خرچ ہے اور یہ جو خرچ ہوتا ہے ہمارے یہ دوست احباب دیکھ سکتے ہیں یہ تاجر بھائی ہیں جو ما شاء اللہ دن کو اپنا کام کرتے ہیں اور اسی طرح دوست احباب سے پیسے کٹھے کر کے اور روزانہ کی بنیاد پہ الحمدللہ یہ کھانا تیار کرتے ہیں یہ کھانا تیار کر رہے ہیں اس ٹائم اگر ہم بات کریں تو ہمیں دکھائی کا کھانے میں کیا ہے اور یہ دیکھیں ویورس اچھا یہ کیا ہے یہ سیری پائیں ہیں دی اور اس کے لیے وہ تڑکہ لگانے کے لیے وہ مسالہ تیار ہو رہا ہے جو انشاءاللہ ان کے اوپر ڈالا جائے گا یہ کھانا تیاری کے آخری مرائل میں ہے اور یہ کب کا رکھا ہوئے اگر ہم بات کریں سیری پائی گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں یہ روزانہ الحمدللہ افتاری لوگوں کو کروانے کے بعد افتاری کے بعد ہی سیری کے کھانے کی تیاری کا آگاز ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ جو سیری پائے ہیں اس پہ گلنے کے لیے تیاری کے لیے بڑا وقت لگتا ہے تو اس میں پھر ہمارے جو بھائیں ہیں شوق رکھتے ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے دن کے وقت ہی ان کی خریداری کی گئی تھی اور شام کے وقت ہی اس کو پکانے کا جو کام آگاز ہو جاتا ہے یہ دیکھیں نہیں ہمارے افتغار صاحب ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں سیری پائے بنا رہے ہیں بہت مشکل کام اگر میں بھی دیکھوں تو اپنے نورمل بھی گھر میں ایک کلو بھی بنانے ہو تو سارا دن ویسٹ ہو جاتا ہے تو اتنے مند میں آپ بنا رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگا ہے اور کب سے رکھتے ہیں ہم صبح چھ بجے کے اس کی خریداری کیے جا کے تین بجے لا کے اس کو ان کے اپس فائی کرے کے شروع کی دیا ہو تین بجے اس لے کے اب بارہ گھنٹے ہو گئے ہیں بارہ گھنٹے میں یہ پکے ہیں اتنی میند لگی ہے تو جو عوام کھاتی ہے اس کو پسند کرتی ان کے ریویوز کیا ہوں بہت اچھے ہوتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں جب وہ خوش ہوتے ہیں آپ کی میند پوری ہو جاتا ہے دیکھیں جی آپ نے جو بات کی ہے کہ لوگ جو یہ سیری کا کھانا کھاتے ہیں ان کے جذبات آپ بیان کرنے سے باہر ہے یہ بات کہ جب ہماری ٹیمیں علاقوں میں کھانا لے کے جاتی ہیں تو لوگوں کے جذبات ہیں بے شمار واقعات ہیں کتنے گھروں میں بھائی کھانا لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ سیری کا کھانا ہمیں پہنچاتے ہیں تو ہم روزہ رکھتے ہیں اور ایک بار ہمارے بھائی ایک محلے میں کھانے کے لیے دروازے نوک کر رہے تھے کیا دیکھا گھر میں میاں بیوی کے لڑائی کی آواز آ رہی ہے تو بھائیوں نے دروازہ نوک کیا آدمی باہر نکلا تو بھائیوں نے پوچھا خیریت ہے لڑائی ہو رہی ہے کہتا ہی میں مزور بندہ ہوں میری دو دن سے دھاڑی نہیں لگی تو میری بیوی مجھے جگڑ رہی ہے کہ آج روزہ ہم پانی سے رکھیں گے کل بھی ہم نے اسی طرح رکھا اور آج بھی تو آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے کھانا لے کر آئے ہیں تو اللہ نے ہماری دعا سن لی ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے شکریہ بھی ادا کر رہے تھے اس طرح اور بھی واقعات ہیں یہ پیچھے جو ہمارا لکا بیڈر روڈ وہاں پہ بھی ہمارے بھائی کھانا تقسیم کر رہے تھے اس دن ہمارا چکن کورما تھا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی تو انہوں نے جب وہ گوشت سالن کو دیکھا تو وہ خوشی کہ ہمارے اچھلنا شروع ہو گئی تو ان کے والد صاحب ہی ساتھ ہے تو ہمارے بھائی نے بچیوں کے والد سے پوچھا یہ خیاریت بچیاں اتنی خوش ہو رہی ہیں کہتا ہی میں مزہور آدمی ہوں اور کئی دینوں سے میری بیٹیاں مجھے کہہ رہی تھے کہ ہمارا گوشت کھانے کو دل کرتا ہے تو آج جب میری بچیوں نے یہ گوشت دیکھا ہے بالٹی میں برطن میں تو وہ خوش ہو رہی ہیں تو اس طرح ہمارے بھائی جو پوری رات جاگتے ہیں کھانا لے کر جاتے ہیں تو جب اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں لوگوں کی محبتیں دیکھتے ہیں ان کی ضرورتیں تو ان بھائیوں کی تکاوٹیں اتر جاتی ہیں روز مینیو میں کیا ہوتا ہے روز کا کھانا جو سہری کا وہ کیا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں اب تک پندرہ روزے ہو گیا تو کیا کیا کھانا بنا ہے ہم ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان آنے سے قبل ہی جو ٹیمیں ہوتی ہیں رضاکار اور جو ہمارے کھانا بنانے والے بھائی ہیں نگرانی کرنے والے بھائی بیٹھ کی ہم جو روزانہ کا مینیو تیار کر لیتے ہیں ایک دن میں ہم بناتے ہیں کورما جی جی سہری میں اور ایک دن چنے کی دال ہوتی ہے ایک دن سبزی ہوتی ہے ایک دن کالے چنے ہوتے ہیں اس طریقے سے الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا مینیو روزانہ الگ ہو اور جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی کھانا الحمدللہ میاری گھی اعلیٰ قوالٹی کا مسالہ جات اعلیٰ قوالٹی کے اور یہ ساری چیزیں اعلیٰ قوالٹی کے اللہ کی طفیق سے ہم نہ پکانے کی کوشش کرتے ہیں کیا میسیجیں رہا جاتے ہیں جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہیں جو لوگ آپ کو دیکھ رہی ہیں دیکھے رہی ہیں تو بہت بڑا کام ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے بنی اسرائیل کی ایک عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو جنت دے دی تو چھوٹے چھوٹے عمل بھی اللہ ضائع نہیں کرتا تو آج کے اس مشکل دور میں مہنگائی کے دور میں جب لوگ پانی کے بل سے بجلی کے بل سے گیس کے بل سے پریشان ہے پیٹرول منگا ہے جہاں پہلے گھر کا ایک فراد کماتا تھا سارے گھر والے کھاتے تھے تو اب سارے گھر کے افراد کماتے ہیں تو پھر بھی پوری نہیں پڑتی تو اس دور میں یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے چونکہ کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کی بکشش کے لیے اسباب پیدا کیے تو اسے اس نے پھر دو سہباب مل کے کوشش کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے جب لوگوں کے گھروں کی دہلیز تک الحمدللہ روزانہ سہری کا کھانا پہنچتا ہے وہ کھاتے ہیں اور ہمیں دعائیں دیتے ہیں یہ ہماری ٹیم ہے جو لائن میں اللہ تعالیٰ کھڑی ہے اور یہ بھائی جا کے لاکھوں میں بچہ بھی موجود ہے تو یہ ہمارا ننہ سپائی ہے رضاکار ہے جو اپنے والد صاحب کے ساتھ گزشتہ پانچ سالوں سے ساری رات جاگتا ہے انتظار کرتا ہے یہاں سے کھانا لے کر اپنے ابو کے ساتھ جاتا ہے اور جا کے تقسیم کرتا ہے اپنے چاہتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیسے ہو میں ٹھیک آپ کا نام محمد عویس محمد عویس روزے رکھتے ہو جی تو اس ٹائم جو والد صاحب کے ساتھ آتے ہو لوگوں تک کھانا پہنچاتے ہو کیسا محسوس کرتے ہو بہت اچھا ٹائم سوٹ جاتے ہو ہاں جی کیا فیل کرتے ہو کہ ابھی تو آپ کتنی کم ایج ہے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ اس طرح آتے ہو لوگوں تک سہری پہنچاتے ہو آگے اس چیز کو کہاں دیکھنا چاہتے ہو آگے میں سب لوگوں کے ساتھ یہی دیکھنا چاہتے ہو سب یہی کام کریں عوام کی دعائیں لیں جو گریب ہوتے ہیں جن کے گھر کھانا نہیں پہنچ پاتا ان کو کھانے پہنچائے لوگوں کے سہری اور افتاری رکھو ہیں اور یہ لگ بہت اچھا کام کریں لوگ اتنی دعائیں وغیرہ دیتے ہیں روز نائی 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 بنتی ہے کوئی 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 آج ماشیلہ جس نے ان لوگوں نے پائے بنائی ہے آگے چھبور جی وغیرہ اس طرح کی جگہ پہ ان کے بہت زیادہ جگہیں ہیں انچلا پانچ ہزار کھانے کا ماشیلہ ماشیلہ ہم پہ تمام ہوتا ہے جو گریب ہوتے کر جاتا ہے سر کیسے ہیں الحمدلیلہ سلام بھی رضاکار ہیں کھانا لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں ڈور ٹو دور جاتے ہیں تو کیا تاثرات دیکھیں جی یہ جو اتنا مہنگائی کا دور ہے آپ کو پتہ ہے ایک بندہ کھانا کھایا تو کم از کم ڈائی سے تین سور پہ لگتا ہے تو ہم یقین کر رہے ہیں جب لوگوں کے گھر کھانا لے کے جاتے ہیں تو یقین کر رہے ہیں اتنی وہ دعائیں دیتے ہیں اور اس کام کو اتنا سراتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم سارے کام چھوڑ کے یہی کامی شروع کر دیں انفورٹنٹلی ہمارے ملکہ سسٹم ایسا ہے کہ یہ سٹیٹ کو جو ذمہ داریاں نبھانی چاہیے وہ الحمدللہ ہماری جماعت جو ہے نا اس کو پورا کاری ہے تو یہ کام تقریباً پانچ سال سے ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ چلو اللہ نے ہمیں ایک اچھے کام کا رضاکار بنایا ہے تو بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں لوگوں گھروں تک جاتے ہیں دور ٹو دور جاتے ہیں تو لوگوں کے تاثرات کیا ہوتے ہیں کبھیوں کی خوشی محسوس کی کس طرح کہ کوئی سواکیہ سنا ہے جو آپ کے دل کو لگتے ہیں ویسے تو بہت سائے واقعے ہیں کیا بتائیں آپ کو لیکن ایک ایسا واقعہ ہے کہ یقین کریں کہ لوگوں نے اپنی جو فیلنگ بتائی ہے گھر نے کہ ہم لوگوں کا ذہن تھا کہ اس مردم ہم روزے نہیں رکھیں گے کہ ہمارا سسٹم کچھ ایسا تھا انفورچنٹلی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے وہ نہیں تھا تو پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک جماعت ہے جو یعنی کہ یہ کام کر رہی ہے گھروں میں آگے کھانا دے رہی ہے تو یقین کریں کہ انہوں نے بڑی دعائیں دی اور انہوں نے کہا کہ شاید اللہ نے آپ لوگوں کو ہمارے لیے فرشتہ بنا کے بیجا ہے کہ ہمارا چلو سہری کا ٹیم یہاں سے ہو جاتا ہے اور افتاری کا ٹیم جو ہوتا ہے کہ وہ چلو کہتے ہیں کہ ہم کر لیتے ہیں حالکہ ہم شروع شروع میں ان کو افتاری بھی ہیں جا کے دیتے رہے ہیں تو لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ افتاری کی کوئی بات نہیں آپ سہری لا کے دے دیا کریں تو بہت سارے ایسے گھار ہیں یقین کریں کہ اتنا مزدور طبقہ ہو گیا یہ جو کہتے ہیں سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پلازوں کے باہر جو سفیت پوچھ لوگ ہیں جن کو ایک بندے کو کھانا کم از کے کم تین سور پیوے میں پڑتا ہے تو ہم وہاں پہ جا کے ان کو دیتے ہیں یقین کریں بڑی دوائیں دیتے ہیں تو اللہ کا شکر دا کرتے ہیں کہ اللہ نے چلو ایک اچھے کام کا حصہ بنایا